تو ہیلو فرینڈز ہم آ چکے ہیں واف سی تیس بولیں ارتیس رنس چاہیے ہیں جیسا کہ میں آپ سے بولتا ہوں ہم دکھاتے ہیں لاسٹ کے کچھ چکے اور چوکے تو یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ گیپ میں جڑ دیا ہے چوکا بڑیا فیلنگ لیکن چار رنس یہاں پہ مل چکے ہیں تو فرینڈز پارٹنر شلپ یہاں پہ ہنڈریڈ رنس کی ہو چکی ہے سوریہ کمہ یادہ اور ان کا سادہ رہے ہیں عشاء پند کافی یہاں پہ ون سیون ڈی تھری اچھا سٹور ہے لیکن میچ کافی فس سکتا ہے جس طرح سے بلے بادی کی ہے یہاں پہ سوریہ کمہ یادہ اور عشاء پند نے باری سنبھا لیے وکٹس کرنے کے بعد یہ شوڑ بھی اچھا ہے لیکن یہاں پہ فیلنڈر موجود ہیں کافی اچھی فیلنگ بڑی ہے فیلنگ تو اٹھائیس بولیں چونتیس رنس میچ کافی فسے گا آپ ویڈیو چھوڑ کے نہیں جائیے گا اگر آپ کرکٹ کے فین ہیں تو ہمارا چینل بھی لائے کے سبکرائب ضرور کیجئے گا اچھا کے کھیل دیا بول آمام سے باتے کرتے ہوئی چھے رنس واہ رشب بن تیری کیا بات ہے اسی کے ساتھ اپنے پچاس رن بھی یہاں پہ مکمل کر لیے ون سیونٹی ون کے سٹرائی ریٹ سے کھیل رہے ہیں ماتر اکتیس بولوں پہ اپنے پچاس رنس مکمل کر لیے ویل پلیڈ رشب بن کیا ہے بات ہے بھائی تیری تابر توڑ عملے یہاں پہ جاری ہے انڈین بلے بادوں پہ لگ رہا تھا کہ ون سیونٹی تیری زیادہ ہے لیکن اس کو بلکل ہی آسان کر دیا ہے یہاں پہ سیدھے بلے کے ساتھ ڈرائیو کرنا جاتے تھے لیکن گتل میں تھوڑا سی چینجنگ کی گئی تو جس وجہ سے بیٹ ہوئے بولٹ کر آیا پیٹ سے اور ڈوٹ بول یار چینل کو تو لائک اور سبکرائب کر دو فرنس آپ کے لیے اتنی زبادست کمنٹری کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگ صحیح طرح سے ریسپونس نہیں دیتے لائک بھی کر دو سبکرائب بھی کر دو تو رشاپان تیار ہے چھپیس بولیں اٹھائیس ٹرنس سیدھے والے کے ساتھ بڑی ہے فیلنگ یہاں پہ محمد ابھی کی کیپٹر نے فرنس سے لیڈ کر رہے ہیں رشاپان 53 صرف تین تیس بولو بے پچیس بولیں اٹھائیس ٹرنس بول اندر آیا تھا اسی کے ساتھ اوبر مکمل انڈیا ون پورٹی سکتری اگر رشاپان کی بات کی جائے تو چاروں طرف انہوں نے چھکے لگائیں تین چھکے لگائیں لیکن چاروں طرف لگائیں ایک دو تین بڑیا یہاں پہ پلے بادی انڈین ٹیم کے جانب سے اب چوبیس بولیں اٹھائیس ٹرنس سوریہ کمار یادو کافی خطرنا گرادو کے ساتھ وکڑ بے موجود کلائیوں کا اوپیو لیکن پیچھے فیلڈر موجود ہیں مچھیکو رحمان بڑیا فیلڈنگ یہاں پہ ایک ہی رنس ملے گا تو یہاں پہ افغانستان کی تاریخ کی جائے ابھی بھی کافی جان لگا رہا ہے رحمت شاہ کو یہاں پہ اوور دیئے ہیں ایک اوور میں کس رنس دے چکے ہیں یہ وہ یہاں پہ بول کر دیا کیا ہی بڑیا واپسی یہاں پہ رحمت شاہ کی اوور سے مہنگے صاحبی دو ہے لیکن گبھلی ڈالا یہاں پہ کتھ ہی سمجھ پائے رشاپاند اور اپنی وکٹ خوٹ دیں یہاں پہ سب درد بڑیا بھلے 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 چاہیے ہیں 53 پہ آؤٹ ہوئے ہیں اب آئیں گے ہاردک پانڈیا اسی طرح سوریا کمار یادب دیکھتے ہیں کس طرح سے یہاں پہ رنس کو بریک لگا پاتے ہیں افغانستان کے سپنر کتا ہی سمجھ نہیں پائے یہاں پہ تو بھائی میں ہی سمجھ نہیں پائے کس بولیں ستائید رن میچ کافی انٹریسٹنگ ہو چکا یہاں پہ ریویس سوئی پیچھے فیلڈر موجود ایک ہی رنس یہاں پہ ملے گا تو یہاں پہ اگر ایک دو اور وکٹس آتے ہیں تو میچ میں کافی مزہ آ جائے گا لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ سوریا کمار یادب کافی سیٹ ہو چکے ہیں اور جب یہ سیٹ ہو چکے تو ان کا اسٹرائی گریٹ ہو جاتا ہے پانسو کا تو چیک کرتے ہیں بلکل بلکل یہاں پہ جس طرح سے میں بول رہا تھا بھائی یہ پانسو کے اسٹرائی گریٹ سے کھلتے ہیں یہاں پہ جڑ دیا ہے انہوں نے چھ سو کے اسٹرائی گریٹ کا چھکا سوری چوکا جان بوش کے لیٹ کٹ کیا تھا فلڈر کافی دور تھے صرف دیکھتے ہی رہ گئے تو یہاں پہ سوریا کمار یادب خطرناک راتوں کے ساتھ وکٹس میں موجود یہاں پہ سوریا کمار یادب کی کوشش رہے گی کہ جلد سے جلد میچ کو فینش کیا جائے رحمت شاہ کا آخری بول کس طرح سے سامنا کریں گے سوریا کمار یادب بلکل اس طرح سے کریں گے یہ بھی کنیکشن اچھا ہے لیکن فلڈر موجود ہے ایک ہی رنگ سے یہاں پہ ملے گا تو اسی کے ساتھ برینٹس آور مکمل انڈیا 153 پر فور ہو سورت یہ گراؤنڈ 400 کی بات کی جائے 6.7 کا ہے لیکن 400 جو چل رہا ہے بھائی سوریا کمار یادب یہ شوٹ بھی اچھا ہے بلکل گیپ میں شوٹ ہے فلڈرز تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے بھائی ساہب یہاں پہ صرف بولر اور بیٹس میں نہیں کھیل رہے ہیں فلڈرز تو بیچارے صرف دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہی گیپ میں یہاں پہ شوٹ کھیل رہے ہیں سوریا کمار یادب دابر دوڑ عملے کر رہا ہے بھائی بلکل یہ خطرناک یہاں پہ بلے با دی جاری ہے سوریا کمار یادب ماتر 40 گیندوں پہ پہنچ چکے ہیں 68 پہ 77 بولے 77 رنس جلدی میچ فنیش کرنے کے موڈ میں بلکل جلدی میچ فنیش کرنے کے موڈ میں لگا دیا یہاں پہ ایک اور چکا آیا تو امید ہے چینل کو لائک اور سبکرائب ضرور کریں گے آپ لوگ بڑی ابلنے بعد ہی یہاں پہ سوریا کمار یادب کی سوریا کمار یادب جاپ ہوچے 74 پہ انڈیا کو جیس پہ لیے چاہیے ہیں صرف 11 رنس یہ بھی اچھا شوٹ ہے لیکن پیچھے فلڈر موجود ہیں صرف ہلکہ پش کرتے ہیں کیا ہی بڑی ٹائم ہوتی ہے یہاں پہ صرف 10 رنس چاہیے ہیں اور وکٹ پہ موجود خادق پانڈیا سوریا کمار یادب کیا افغانستان یہ رنس بچا پائے گی 15 رنس اچھا شوٹ پیچھے فلڈر موجود ایک رنس کا اور اضافہ یہاں پہ اگر بات کی جائے تو افغانستان کے پاس کافی اچھے سپنرس موجود تھے لیکن اس طرح سے اس طرح سے یہاں پہ پرفروم نہیں کروائے تو احمد زی تیسٹرہ آور ڈال رہے ہیں لیکن بکٹ لیس رہے ہیں یہ بھی کڑک چھوٹے کیا چار رنس ملیں گے بلکل یہاں پہ ملیں گے چار رنس اسی کے ساتھ انڈیا جیت کے بہت ہی قریب ہو چکا ہے فرنس چینل کو لائک اور سکر آپ ضرور کیجئے گا یہاں پہ سوریا کمار یادب ون ہینڈڈ ہے جو میچ وہ افغانستان سے چھنڈ رہے ہیں اب صرف انڈیا رہ چکا ہے تین رنس دور صرف یہاں پہ پانچ رنس ہو رہی چاہیے ہیں آخری بول اس سور کا آخری بول یہ بھی اچھا شوٹ ہے لونگ آف کی طرف ایک ہی رنس یہاں پہ ملے گا اب صرف پارا گیندے چار رنس چاہیے ہیں انڈ اوپ ڈی اٹین سور انڈیا وان سیونٹی بول دوبارہ احمد شاہ کو لیا گیا ہے پچھلے آور میں بکٹ سرور ان کو ملا ہے لیکن رنس تھوڑے سے بچے ہیں اچھا شوٹ کیا یہاں پہ میش فینش کر دیا ہے آردک پانڈیا نے سوریا کمار یادب دونوں ہی نے اچھی بھلے بات کی تو اسی کے ساتھ انڈیا نے یہ میش جیت لیا ہے تو فرنس سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جاتے جاتے ہیں پلیس چینل کو لائک اور سبکرائب ضرور بھی جئے گا انڈیا نے اپنا میش یہ جیت لیا ہے تو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹیک کیا